قابلِ قدر مسلیانِ مسجد اہلیانِ محلہ نوجوان ساتھیوں اور مشفق اور مربی بزرگ حضرات اس موقع پر آج مجھے جو حکم دیا گیا ہے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی جس کو اردو میں کہا جاتا ہے سلگتا ہوا موزن ورننگ ٹاپک اس وقت پوری لیاست اسی سیاسی نشب و فراز میں جل رہی ہے تو بے شک اس سے بہتر عنوان شاید کوئی اور ہو سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے سیاست کا مطلب کیا ہے پھر اس کے بعد ہم نبوی زندگی میں سیاست کیسی رہی اور کیا ہوا اس پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے سیاست کا مطلب ہے حکومت کرنا یہ لفظی اور لعوی تعریف ہے لفظ سیاست کی حکومت کرنا استلاح میں کہا جاتا ہے سیاست کا مطلب عوام اور رعایہ کے نفع کے لیے اور فساد اور نقصان سے ان کو بچانے کے لیے فیصلے کرنا اور فیصلے نافذ کرنا اس پورے عمل کو کہا جاتا ہے سیاست کرنا عوام اور رعایہ کے نفع کے لیے سب سے پہلے ان کا نفع ان کا فائدہ پیشے نظر ہو اور ہونے یا آنے والے نقصان اور فساد سے ان کو بچانے کے لیے قوانین بلکہ قانون ہمارے پاس بنے ہوئے اللہ رسول کے ان قوانین کے ذریعے فیصلے کرنا اور فیصلے نافذ کرنا یہ ہے سیاست اب ہم بات آگے بڑھائیں کہ آج کے زمانے میں سیاست ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے لوگ بھی دکھنے لگیں بھائی یہ سیاسی آدمی ہے مطلب یہ ہے کہ ذرا غرور نہ ہو یہ میٹر یہ مسئلہ سیاسی ہے مطلب یہ ہے کہ ذرا آپ حافظ آوین ادھر مت آئیے سیاست نہیں یہ سیدھے سیدھے یا ایک محلے کا شریف آدمی ہے تو بھائی یہ سیاسی مسئلہ آئیے ادھر آپ مت جائیے تو یہ مت جائیے مت آئیے مت دیکھئے مطلب یہ ہے کہ سیاست گندی چیز ہے سیاست اصل میں گندی کر دی گئی اس وقت سیاست تمام جرائم اور تمام غلط کاموں کا مرکز اور اڈہ بنا دی گئے یہی وجہ ہے ایک عام آدمی کوئی جرم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن ایک سیاسی آدمی دھڑھلے سے کرتا ہے کیوں میں سیاست میں ہوں میں پاور میں ہوں میں اہدے پر ہوں سارا قانون سارا جو ہے جو بولیس کا محقبہ ہے وہ ہمارے تابع ہیں بہتہ وہ یوں اور یوں میں کروں گا اور میں بالکل اس سے بڑی ہو جاؤں گا تو نتیجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا جرائم کرنے والے سیاسی قائدین ہیں کسی ایک ریاست کسی ایک ملک کی بات نہیں ہو رہی یہ تمام اس ملک کی بات ہے جہاں سیاست رائی جاتی ہے لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر جرم سیاسی قائدین کرنے لگے تو اب سیاست کا مطلب ہی بن گیا جرائم کرنے کی جگہ مجرموں کے پناہ لینے کی جگہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایک سیاستہ عہدے پر ہے پاور میں ہے جو چاہے کرتا ہے اور جیسے ہی وہ عہدے سے نیچے اترا اب اس کے پاس اس کی چاروں طرف سے گھیرہ تنگ کیا جانے لگتا ہے تو جرائم سے کس نے بچائے رکھا تھا یا کس کی آڑ میں وہ جرائم کر رہا تھا سیاست اس وجہ سے سیاست بدنام ہے ورنہ سیاست بری چیز نہیں ہے رعایہ کو نفع پہنچانا یہ برا کام نہیں ہے اپنی قوم اور اپنی رعایہ اور اپنے محلے والوں کو آنے والے کسی نقصان سے بچانا اس کی فکر کرنا یہ تو نبوی فکر ہے نبی علیہ السلام کی یہ بری چیز نہیں ہے تو سیاست اپنی ذات کے اعتبار سے بری نہیں تھی اسے بری بنا دیا گیا اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر سیاست الگ کر دیں بہت ہوش و ہواس کے ساتھ میں یہ بول رہا ہوں سیرت ادھولی رہ جائے گی سیاست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا اہم ترین جز ہے جز خاص طور سے مدنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تجیبہ تشریف لائے آپ نے سب سے پہلا کام کیا معاہدہ اور تقریباً اس معاہدے میں علماء لکھتے ہیں باون نکات تھے ففٹی ٹو ان چیزوں پر معاہدہ ہوا مدینہ کے تمام قبیلوں قبیلے والوں سے جس میں یہودی بھی تھے ایک اجنبی آپ اجنبی تھے مدینہ تجیبہ میں جب ہجرت کر کے گئے تو ایک اجنبی اجنبی کی حیثیت سے ایک شہر میں داخل ہوئے ہیں اور باون نکات پہ معاہدہ کر رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہو رہا تھا سیاست کی وجہ سے کہ اب یہ شہر عام شہروں کی طرح نہیں رہے گا ان نکات پر عمل ہوگا ہر شہری کا مال محفوظ ہوگا ہر شہری کے جان کی حفاظت ہوگی ہر شہری کا خون محفوظ ہوگا ہر قبیلے والا دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہے گا یہاں بازاروں میں سامان محفوظ رہیں گے یہاں کسی بھی طرح یہاں کی گلیوں میں یہاں کے سڑکوں پر دن کی روشنی میں رات کی اندھیرے میں نہ کوئی ڈاکو ڈکیتی کر سکے نہ کوئی چور چوری کر سکے یہ ساری مجموعے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بابن ففٹی ٹو نکات میں محفوظ کیا یہ کیا کیا تھا آپ نے مدینہ تجیبہ کو ایک محفوظ شہر بنانے کے لئے یہ سب سے پہلا سیاسی معاہدہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کے ہر فیصلے میں ہم دیکھیں ہر فیصلہ آپ کا سیاست کے پیش نظر ہوتا تھا کہ جس میں مدینہ شہر محفوظ ہو مسلمان اولین محفوظ ہو پھر جتنے لوگ یہاں کے شہری ہیں وہ سب کی جان و مال کی حفاظت ہو یہ آپ کا اولین منشور رہا کرتا تھا خاص طور سے غزوہ خندق جو ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں غزوہ ہونے سے پہلے پورے مدینہ تجیبہ کے چاروں طرف خندق خودی گئی یہ بڑا محنت والا کام تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور ہم پڑھیں بڑی تفصیل ہے کہ کیسے فاقے گزرے ہیں کیسی بھوک کے عالم میں خندق خودی گئی تھی کہ یہ ایک مرتبہ قدال اٹھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ڈامن اوپر اٹھا آپ کے پیٹ پہ تین پتھر بندے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے پھر اس کے بعد دعوت ہوئی ہے اور سارے صحابہ نے کھایا ہے وہ ایک بگری زبا ہوئی تھی لیکن سارے صحابہ کو پیٹ بھر کے کھانے کا موقع ملا یہ موجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساری تفصیلات ہیں لیکن بڑی محنت والا کام آپ خود بھی لگے ہیں اور سارے صحابہ کو لگا کے رکھا ہے کیوں؟ مدینہ کی حفاظت اس طریقے سے کہ دجمن ہزار تدبیروں کے باوجود بھی ناکام رہ جائے اس طریقے سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور سیاسی فیصلے سیاسی سوج بوج دیکھئے آپ مکہ سے قافلہ نکل رہا ہے مشرکوں کا کافروں کا دشمنوں کا وہاں سے کب نکلا کب تک پہنچے گا راستے میں کیا حالات ہیں کہاں کہاں سے قافلہ گزر رہا ہے پوری خبر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ادھر خندق ہوتی جا رہی ہے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کافروں کو پتا نہیں یہ ہے ساری خبر دشمن کی رکھنا کیا سازش کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اور اپنا سارا معاملہ چھپا کے رکھنا مسلمانوں کے عالم اس وقت یہ ہے دشمن نام لینے کی ضرورت نہیں ہے دشمن ہم کیا سازش کر رہے ہیں راتوں میں اپنے کمروں میں اپنے ہیڈ کوارٹروں پہ ہمیں کوئی لینا دینا دے جیسا کہ ہم حضرت مولانا فرما رہے تھے ہمیں شادیوں میں ناچنا ہے جن راتوں میں ہم شادیوں میں ناچتے ہیں اور ناچ رہے ہیں آج بھی ان راتوں میں فرقہ پرست سو نہیں رہے کیسے ہمارا اختیار آئے کیسے فلا ریاست میں ہماری حکومت آئے اور ہم وہاں پر ازانوں پر بابندی اس پر بابندی اس پر بابندی لگائیں ان سازشوں پر ان کی راتیں گزر رہی ہیں اور ہم کو ناچنے سے بلسک نہیں ہیں یہ صحیح بات ہے بالکل اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا ایک ایک خبر دشمن کی کہاں پہنچا ہے قافلہ کیسے ہو رہا ہے اندازہ لگا یہ کہ آپ کے جو خبر رسان سے جتنے چوکس اور مستعید تھے وہ صحابہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف مسجد تک ان کی دوڑت ہی یہ غلط ہے ساری دنیا کی خبر رکھتے تھے دشمن کے ہر ہر سازش کے واقف رہتے تھے اور اپنا نظام ایسا بنایا تھا کہ ایک خبر یہاں کی وہاں نہیں اور اس وقت مسلمانوں کا عالم یہ ہے سارے گھر کی پول غیروں کے پاس جا کے کھول رہے ہیں اس وقت سیاسی ویدان میں سیاسی اشتریچوں پر کیا ہو رہا ہے پارٹیوں کا نام لینا کے لیے میں آیا بھی نہیں ہوں نہ لینا ہے غیروں کی پارٹیاں ہیں غیر مسلموں کی اس میں مسلمان گھوس رہے ہیں کچھ اہدہ حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے حاصل ہو جائے اس چابلوسی میں گھر کا سارا تچہ چٹھا ہوا بیان کرنا ہے مسلمان کیسے ہیں کیسے بوکسنگ کرتے ہیں کیسے کیا ہوتا ہے کیسے یہ لوگ رشوتیں دیتے ہیں یہ ساری جبکہ یہ برائی مسلمانوں سے زیادہ غیروں کی اندر ہیں لیکن وہ نہیں بول رہا ہے ہمارے مسلمان سارا جا کے کھولے ہاں مشتر چو پر اگل رہے ہیں تو اپنا سارا پول کھول رہے ہیں اور ان کی کچھ خبری نہیں ہے ہمیں کیا سازش کر رہے ہیں پورا اُڑڑا جا رہا ہے اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی خبر پہنچنے نہیں دیئے جب خندق کو دیکھا ابو سفیان نے پریشان ہو گئے انہوں نے کہا یہاں کوئی غیر عربی دماغ ہے کوئی عرب کا دماغ یہ کام کرائی نہیں سکتا عرب والوں کے دماغ میں خندق آئی نہیں سکتی دیکھتے ہیں ابو سفیان نے کہہ دیا کوئی غیر عرب مشورہ دیا ہے یہ کام کرنے کا مطلب کیا اب دیکھنے کے بعد ان کو معلوم ہوا خندق خود دی گئی مدینہ آنے آنے تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا مدینہ میں ہو کیا رہا ہے حالانکہ خندق کوئی چھوٹا گڑا نہیں ہے خاموشی سے کھوٹ کے چھپا دیئے پورے شہر کے اطراف گڑے ہو دنا تھا درہا نازہ لگائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی سوج بوج اور آپ نے کیا سکھایا کیا بتایا اور اس کے بعد جو آپ کا مقصد تھا وہ پورا ہوا ہزار انتقامی جذبہ لے کر آئے تھے دشمن ہتھیار نجانے کیا کیا سب کچھ اسی خندق کے اس پار تک اس پار کچھ بھی نہیں وہاں سے مقابلہ کیا اور یہاں خندق کے اس پار سے صحابہ نے جواب دیا اس کے بعد اللہ کی ایسی مدد آئی میدان چھوڑ کے بھاڑنا پڑا دشمنوں کو تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی سوج بوج اور آپ کی سیاسی بصیرت اور سب سے بڑا سیاسی فیصلہ جس سے اسلام کو بے حد فائدہ ہوا اور دشمنوں کی کمر توڑ گئی وہ تھا آپ کا سلح حدائی بیا یہ تمام علماء جو ہے اس کو لکھتے ہیں مدینہ تجیبہ بیچ میں ہے پیچھے کی جانب خیبر ہے یعنی بہت دور پیچھے کی جانب اور ادھر سامنے کی جانب مکہ ہے یہ دونوں طرف دشمن ہیں یہ یہودی ہیں یہ کفار ہیں اور دونوں بھی بترین دشمن ہیں اور دونوں اس موقع کی تلاش میں ہے کہ موقع ملے مدینہ پہ حملہ کریں اور مسلمان کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ ادھر بھی لڑے ادھر بھی لڑے جا کریں ابھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھی فوج مسلمانوں کے پاس ابھی تو اقتدائی دور تھا اسلام کا نبی کا جو دور ہے وہ اقتدائی کہلائے گا دونوں سے نمٹنا کوئی آسان نہیں تھا خاص طور سے اگر کوئی ایسا موقع آ گیا کہ ادھر کے یہودی ادھر کے کفار معاہدہ کر کے دو طرف سے آ گئے مدینہ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی ایسے موقع پر ایک قائد کے لیے ضروری تھا کہ ایسے موقع پر کوئی بڑا حکمتوں والا سیاسی فیصلہ کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان دو میں سے اس موقع پر جو کوئی قائد کر سکتا تھا وہ یہی کہ ان دو میں سے کسی ایک سے معاہدہ کرو دونوں کو دشمن باقی رکھتے ہوئے مدینہ میں زندگی گزارنا مشکل کیونکہ مدینہ سے اگر مکہ چلے گئے عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ محفوظ رہنا مشکل تھا یا کہیں اور چلے گئے تو دو طرف دو دشمن ہیں کیسے نمٹنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کیا کہ دونوں میں سے کسی ایک سے صلح کر لو معاہدہ کر لو اب دونوں میں سے کس سے صلح کی جائے ایک طرف ہے یہودی ایک طرف ہے کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے صلح کو پسند کیا یہودیوں سے نہیں کیوں اس سے پہلے تین یا چار مرتبہ یہودی صلح توڑ چکے تھے یہ صلح توڑنے والی قوم ہے ہر حال میں ابھی چار دن کی جنگ بندی ہے غزہ کے اندر غزہ چھوڑ کے مسجد اقصہ میں آج پہنچے ہیں یہودی اور آج نمازیوں کو بے تحاشا مارا ہے جبکہ جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ مکمل جنگ بندی تو یہ صلح توڑنے والی قوم ہے یہ پیدائشی طور پر صلح اور معاہدہ اس قوم سے کرنا ہی بے ایک طرح کی نادانی ہے بے وقفی چنانچہ تین مرتبہ ان لوگوں نے صلح کو توڑا اب جوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام نے صلح کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا آپ نے صلح کیا کفار مکہ کے ساتھ یہ کفار مکہ تھے یا عرب تھے یا عرب یہ اپنے اصولوں کے بڑے پابند تھے لہٰذا اتنی آسانی سے یہ صلح نہیں توڑیں گے اس کے لئے آپ نے کفار مکہ سے صلح کی کفار مکہ سے صلح ہوئی جنگ بندی کی کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ بند تم اپنے مذہب میں آزاد ہم اپنے مذہب میں آزاد اب ہم جیسے چاہیں گے اپنے مذہب کے عمل کریں حالانکہ اس صلح میں میں پوری صلح مدینہ جائے گا ہمارا تو تم مدینے سے واپس کر دینا تمہارا مدینے کا کوئی ہمارے پاس مکہ آئے گا تو ہم وہ واپس نہیں کریں گے نبی صلح نے پرمایا منظور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی پریشان یہ کیسی صلح ہو رہی ہے جس میں سرابہ ہمارے ساتھ نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلح کی سیاسی بصیرت اور آپ کی دور اندیشی آئے گا کیوں مکہ لہذا شرط کے مطابق مکہ والے اسے مکہ پر روک دیتے تھے اور وہ رہتا تھا منافق اور اس سے مدینہ خالی ہونا یہ اچھی بات تھی اور مکہ والوں کیلئے درد سر بنتا تھا کیونکہ کتنے منافق ایسے گئے تھے جو بیشے کے اعتبار سے ڈکیت تھے ڈاکہ ڈالتے گھروں اور مکہ سے مدینہ وہی آتا جسے اسلام قبول کرنا ہوتا ورنہ مدینہ سے کوئی تجارت نہیں تھی کوئی لیندن نہیں تھا مکہ والوں کا آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا اسلام اسلام قبول کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ بھیج دیتے بھائی مکہ سے جو آئے بھاگنے لگے بڑا فائدہ ہوا اس شرط سے ایسی اور بھی شرط تھیں جس سے بڑا فائدہ ہوا اسلام کا لیکن جب شرط منظور ہو رہی تھی بڑے پریشانت صحابہ یہ کیسی شرط ہے ان کا آدمی ہمارے پاس آئے تو واپس بیجیں ہمارا ان کے پاس جائے گا تو کوئی ایک دوسرے سے چھیڑ خانی نہیں کرے گا جنب بندی ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلح ہدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے پورے عالم میں اسلام کی دعوت پہنچائی پہلے مکہ بارے رکاوٹ بنے ہوئے تھے جہاں مدینہ کا کوئی قاسد کہیں پہستا اس کی راہ میں دکا وڑ بنتے جانے نہیں دیتے اسلام کا تعریف دور دور تک نہ ہو لیکن سلح ہدیبیہ کے بعد آپ نے ایران کے نام خط لکھا روم کے نام خط لکھا یمن آپ نے حقود بھیجے ہیں بحرین بھیجے ہیں یعنی پورے عالم میں آپ نے اسلام کا تعریف کرایا اسی لیے کہتے ہیں کہ جنگ اور جہاد سے اٹھنا فائدہ نہیں ہوا تھا اسلام کا جتنا سلح ہدیبیہ سے ہوا اتنی جیسی سے اسلام پھیلا ہے سلح ہدیبیہ کے بعد کفار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے کیوں معاہدہ ہے جنگ بندی کا چھڑنا نہیں ہے دوسرے کو بے انتہا جو متعارف ہوا اسلام پوری دنیا کے اندر اور جو مجھے بتانا ہے وہ یہ اصل جیسی معاہدہ ہوا مکہ والوں سے ایک طرف کا خطرہ ختم ہو گیا اب صرف ایک طرف کا خطرہ تھا خیبر والوں کا آنکھ سلح ہدیبیہ سے واپس آئے ہیں مدینہ المنورہ اور فورا آپ نے تیاری شروع کی خیبر پر حملہ کرنے اور پورے کے پورے صحابہ نکلے تھے خیبر کی طرف مدینہ میں کوئی نہیں تھا اور کوئی ڈر بھی نہیں تھا کہ وہ فار مکہ آئی نہیں سکتے کیونکہ ان سے معاہدہ ہوا ہے لہذا وہ معاہدے کے تحت بندے ہوئے تھے فسے ہوئے تھے اور ادھر بڑے آرام سے نکلے ہیں صحابہ اور خیبر کے پانچ قلعے تھے ایک کے بعد ایک پانچ قلعے صحابہ نے فتح کر گئی سورہ فتح پڑی ہے جہاں اللہ نے فتح کے خبری سنائی وہی خیبر کے پورے مال غنیمت ملا وغیرہ اس کے بعد اللہ کے رسول مکمل ان کی کمر توڑ دی یہودیوں کی اب یہ سر نہیں اٹھا سکتے سدھیوں تک اور اٹھا بھی نہیں سکتے اس کے بعد آئے ہیں مدینت المنبرہ ایک دشمن معاہدے میں بند گیا ایک دشمن کی کمر توڑ دی اب اس کے بعد یہ جو معاہدے میں بندھا ہے جب تک یہ معاہدے میں بندھا ہوا تھا اتنا فائدہ ہوا اسلام کا تفصیلات میں نہیں جا سکتا بخاری شریف میں روایتیں موجود ہیں بے انتہا فائدہ ہوا اور بے انتہا نقصان ہوا کفار مکہ کا یہاں تک مکہ والوں نے اور مکہ کے اطراف میں جو قبیل آباد انہوں نے کہا آکر ابو سفیان سے کہ اگر یہ معاہدہ نہیں توڑے ایک دن ختم ہو جاؤ گی تم تمہارا مذہب سب ختم ہو جائے گا اسلام اتنی تیزی سے غالی بار رہا ہے تو نتیجے میں جو بنو خزاع کی لوگ تھے مکہ میں آباد تھے جو مسلمانوں کی طرف سے شریف معاہدے میں رات کے اندھیرے میں اس پر حملہ کر دیا مکہ کے کافروں نے شمخون مارا کتنوں کو قتل کیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں تو بدترین طریقے سے انہوں نے معاہدہ توڑا اللہ نے سورة توبہ نازل فرمائی اور اس کے بعد اللہ کے رسول مکہ کی طرف روا دوا ہو گئے مشرقین یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو معاہدہ توڑا ہے اس کا بدلہ لینے آ رہے ہیں آج تو ہم مارے جائیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ مکہ میں پہنچے ہیں اور عام معافی کا اپنے اران کر دیا اور مکہ فتح ہو گیا دو بدترین دشمن دو طرف دونوں کو کتنی آسانی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فتح کر لیا ایک سیاسی سمجھ بوج کے ذریعے یہ پیارے نبی صلی اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی فیصلہ تا صلی حدیل یا تو اسی لئے میں نے کہا سیاست کو سیرت سے الگ کر نہیں سکتے اور وہ سیاست کو یہ سیاست سے ملا نہیں سکتے جو آج کی سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہنڈا گردی ہے اگر سیدھے ارماز میں بولا جائے تو اس سیاست کو اگر ہم سیاست سمجھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے یہ ہنڈا گردی ہے اصل سیاست وہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے کی لہذا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سیاست کے بغیر اسلامی حکومت اسلامی قوانین کا نفاظ یہ ممکن نہیں ہے اب خلاصہ سیدھے سیدھے میں اپنے آخری پڑاؤ پہ آتا ہوں اپنے آخری شک پر اپنے بیان کیسی تھی وہ سب چھوڑی اس وقت ہم جس ماحول میں ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں سیاست کا بڑا دخل ہے اور گدشتہ دس سالوں سے بڑا دخل ہو جائے پہلے سیاست کا مطلب یہ ہوتا تھا جت گیا تھی ہار گیا تھی کوئی بات نہیں ہم جس کو جیتا ہے ہار گیا یا نہیں جیتا جو بھی ہوا بس بات یہاں تک رہتی تھی اب بات یہ ہے کہ سیاست میں اگر ہم پیچھے رہ گئے مسئلہ ہماری عبادتوں کا ہے ہمارے شعار کا ہے ہمارے مذہب اسلام کا پندرہ دن پہلے میں یوبی میں تھا مراد آباد ہے بنارس ہے الہاباد آزم گڑھ ہے جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں مسجدوں میں عزام نہیں ہو رہے بس کہیں مسجد کے کونے میں موزن کھڑا ہوکے عزام دے دیتا وہ ہی سن لیتا بس سپیکر سے عزام دینے کی سخت پابندی ہے بس اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھنا چلے جانا یہ حالت ہو سکی ہے حلال نام پہ کسی پابندی لگ رہی ہے دیکھ ہجومی تشدد میں کتنے نوجوان شہید کر دیئے گئے کہیں گھر سے نکل کر راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو آپ پڑھ نہیں سکتے پورا ویڈیو بنے گی آپ پر مقدمہ چلے گا کہ یہ فلا جگہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس طرح کے بہت حالات یعنی زمین تنگ ہے کوئی توپی کو گھور کے دیکھ رہا ہے کوئی داڑی کو بہت سے دیکھ رہا ہے کون آ گیا یہ حالات بنے ہوئے ہیں صرف ہماری سیاسی ناسمجھی کی وجہ سے وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا فرقہ پرست کے مقابلے میں الگ الگ سیکولر پارٹیاں اٹھ گئیں مسلمان بٹ گئے اس کو بھی گھوٹ دے دیئے کچھ اس کو دے دیئے کچھ اس کو دے دیئے اور بہت آسانی سے فرقہ پرست اقتدار میں آنے ان کے اپنے لوگوں کا تو انہیں ووٹ ملا اور کچھ ہم نے اپنا ووٹ بات کے ان کو مضبوط کر دیا آج اقتدار میں بیٹھ کے جو آگ اگل رہے وہ لوگ اسلام کے خلاف مسلمان کے خلاف جبکہ میں آپ کو بتاؤ جتنے فرقے ہیں مسلمان میں ہر فرقے کا ہیڈ کوارٹر یوپی میں دیوبندیوں کا دیوبند یوپی میں بریلدیوں کا بریلی کر پارے اپنے گھر کے پاس مسجد میں آزان نہیں دے پارے کس وجہ سے سیاست کا انہوں نے صحیح سمجھ بوجھ کر انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا کچھ تو وہ ہیں جو کیا ہے کیا دگر سے وٹ دینے کی اور کچھ وہ ہیں ہماری مجھ ہم اس کو دیں گے یہ بیس ایک کو بٹ گیا باپ بھائی 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 آسانی سے آکے بیٹھا ہوا ایک شیطان اقتنار میں دیکھ رہے کیا ہر روز نئی چیز تقریبا ستر سو مدرسے اور مقاطب پہ تالے لٹک گئے بند ہیں بچے محروم ہیں چھپ چھپ کے گھر میں عورتیں انہیں پڑھا رہی ہیں ٹیوشن قرآن پڑھا رہی ہیں باہمت عورتیں نے تو نہیں اب ایک نئی فہرشت آئی ہے کہ اتنے مدرسوں کو اور بن کرنا ہے یوپی میں بھی اور آسام میں بھی ہماری اس وقت سیاسی سوج بوجی ہونی چاہیے دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے خلفاء راشدین کا دور تلاش کریں گے نہیں ملنے والا ہے وہ بس اسی وقت کے لیے خاص تھا سیدھی سیدھی بات ہے اسی طریقے سے ہم وہ پوری صلاحیتیں دلاش کریں کہ ہمارا قائد ایسا ہو ایسا ہو تو پہلے ہم بھی کیسے وہ بھی دیکھ لیں ابھی آج ہی ایک صاحب بتا رہے تھے ابھی مغرب کے بار کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں فجر کی تو میں ارادہ کرا اطراف کی مسجدوں میں نماز پڑھوں گا تین چار مسجدوں کا نام لی یہ خبرستان کے اس پار کچھ ادھر رہے درگا کے پاس بولے ایک مسلی ہے خالی فجر میں ایک مسلی اور وہ ایک کبھی امام ہے کبھی موزدین ہے کبھی امام موزدین کو چھوڑ کے مسلی تین لوگ فجر میں عالم ہیں اور کیا مل رہے ہیں عمر بن خطاب جیس ہم کو کیا ملنا حکمرہ ملنا تو بڑھ دے لی ہم خود اللہ معاف کرے اتنے گر چکے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں ایسے حکمرہ اس وقت بس اس بات کی کوشش ہو ہماری نماز جاری رہے ہمارے روزے جاری رہے ہمارا قرآن پڑھنا پڑھانا جاری رہے کم اتنا بھی ہو جائے تو بس ہے ورنہ وہ سازشیں اتنی کر رہی ہیں ہم تو خیلی نہ چاہیں وہ تو سازشیں کر رہے ہیں اتنی سازشوں کے باوجود بھی ہماری قرآن ہماری نماز ہمارے روزے ہماری مسجدیں محفوظ ہیں تو الحمدللہ بہت بڑی چیز لہذا سیاسی سوج بوج کا استعمال کریں ہرگز نہ بٹیں ایک طرف رہیں وزندار رہیں اور ہمارا ہر سیاسی فیصلہ اور سیاسی سوج بوج اسلام کی حفاظت کی نیت سے کہ میں یہ بوڑ دے رہا ہوں حکمران جو بھی امیدوار اٹھا ہے وہ تو کہہ رہا ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں بڑا اچھا اے اللہ اس کو میں آپ کے سپرد کرتا ہوں یہ اگر جیسا بولا ویسا ہے بہت اچھا نہیں ہے تو آپ جانے میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے کم سے کم ہماری مسجدوں میں آزانیں باتی رہیں ہماری قرآن کا پڑھنا پڑھنا درس و دروس باتی رہے ہماری قربانیوں کا سلسلہ جاری رہے ہمارے بچے اسلام اور ایمان کے نام سے کم سے کم واقف ہوں اور اس پر عمل کرنے کا حمل بنا رہے اس لیے دے رہا ہوں ورنہ اس کے مقابلے میں وہ ہے کہ جو صرف بلوزر ہے انہدام ہے نوجوانوں کی شہادتیں ہیں مسلم لیڈران کو سرعام مارا جانا ہے بس اس کے مقابلے میں وہ آئے گا اس لیے میں اس کے مقابلے میں اس کو دے رہا ہوں اس نیت کے ساتھ بس یہ ہے باقی میرے اس بیان سے کسی جماعت کی طرف کوئی اشارہ نہیں نہ اتائید میں نہ مخالفت میں بس یہ ہے سیاسی سمجھ بوجھ کام لیں اپنا سیاسی وزن اس ملک میں باقی رکھنے کی کوشش کریں ورنہ کم سے کم دو ریاستیں ہمارے لیے عبرت ہیں ایک آسام اور ایک یو پی لہذا تک پھر کوئی ایسی ریاست نہ بننے پائے ہم متحد ہو کر رہے ہیں متفق ہو کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی فیصلوں سے سبق سیکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور دشمنوں کے ہر شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے واقع دعوانا الحمد اللہ رب علی